ناظرین اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم اسلام علیکم ناظرین 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 اسلام علیکم اب بلوچستان کو کھل کے ایک سے زیادہ دفعہ ہندوستان کے وزیر آزم بلوچستان کے ایشو کو ایک انٹرنیشن ایشو کے طور پر اٹھا چکے ہیں اور ابھی اس خطشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ سشوہ سوارت صاحبہ جب وہاں پہ بولیں گی اقوام متحدہ میں تو وہ بلوچستان کے ایشو کو بھی اٹھانے کی وہاں پہ کوشش کریں گی ہندوستان نے یہ انپریسیڈنٹڈ سٹیپ بھی لیا ہے کہ برہمداز بختی کو پولٹیکل اسائلم ہندوستان میں آفر کیا ہے اور بولوچستان کے لوگوں کو بسلسل بلایا جا رہا ہے جو انسرجنٹس ہیں جو مختلف ریبلز ہیں ان کو ہندوستان میں بلایا جا رہا ہے نظر ایک اور جو بہت ہی اہم ضرورت ہے وزیر آزم نواز شریف کی اس تقریر سے جو اقوام متحدہ میں انہوں نے کرنی ہے کہ انہوں نے نہ صرف پاکستان کے لوگوں کو بلکہ دنیا بھر کی لیڈرشپ کو یہ دکھانا ہے کہ پاکستان کی ہندوستان کے حوالے سے اور اس خطے کے حوالے سے کیا پوزیشن ہے تو وزیر آزم نواز شریف کی تقریر جو ہے وہ محض لاہور فیصل آباد گجرہ والا کی بیلٹ کے لیے نہیں ہوگی کہیں ایسا نہ ہو کہ تقریر ان بنیادوں پر کی جائے کہ اس کے چند نکتے نکال کے پی ایم ایلن کی سوشل میڈیا ٹیم یا مختلف منسٹر یا جو پی ایم ایلن کے لیڈر ہیں وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ جنہ آپ دیکھیں کیسے شیر کی طرح وزیر آزم میں وہاں جا کے ہندوستان کا ذکر کر دیا ہے اس سے مقصد جو ہے وہ حل نہیں ہو پائے گا وزیر آزم نواز شریف کو ایک ایسی تقریر کرنی ہوگی جو پاکستان جن خطرات میں اور جس قسم کی سیچویشن میں ہے اور نرمرا موڈی کی جو ایک ہندو طوا کی ان کے رجیم ہے ایک ہندو انتہا پسند رجیم ہے اس نے جس قسم کی خطرات پیدا کی ہیں ایک طرف مقبوضہ کشمیر میں اور دوسری طرف پاکستان کے بلوچستان پر جو پوزیشن اختیار کی ہے اس کا وزیر آزم ایک بہت ہی زبردست طریقے سے محصر طریقے سے جواب دے سکیں سوال اٹھا سکیں دنیا کی لیڈیشپ کو انگیج کر سکیں اور ناظرین دوہزار پندرہ ہی کی طرح اس برس بھی ہندوستان کی ایک بڑی کلیور سٹریجی ہوگی اقوام متحدہ میں گزشتہ برس بھی خود ہندوستان کے وزیر آزم نیندنا موڈی نہیں بولے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ وہاں الفیبیٹیکل آرڈر میں بولنا ہوتا ہے اور ظاہر ہے پی سے پہلے پی فور پاکستان آئی فور انڈیا ہندوستان کی باری پہلے آتی ہے اور پھر ہندوستان کے وزیر آزم کو پاکستان کے وزیر آزم سے پہلے بولنا پڑتا ہے گزشتہ برس بھی اس کا حل یہ نکالا گیا کہ ہندوستان کے وزیر آزم وہاں نہیں بولے اس کی جگہ ان کی فورن منسٹر چونکہ فورن منسٹر پرائم منسٹر کے بعد بولتے ہیں تو اس برس بھی سوشما سوارت صاحبہ جو ہیں وہ وزیر آزم نواز شریف کے بات بولیں گی گزشتہ برس بھی وزیر آزم نواز شریف نے ایک بہت ہی اچھی تقریر کی اقوام متحدہ کے اندر ان کے جو چار نقاطی ڈیمانڈ تھے یا جو ایجنڈا تھا بھارت کے حوالے سے وہ بہت ہی نپا طولہ تھا بہت ہی محصر تھا بہت ہی جو ہے وہ وائز تھا بہت ہی دانش مندانہ تھا اور وہ میں آپ کو سناتا ہوں 1. we propose that Pakistan and India formalize and respect the 2003 understanding for a complete ceasefire on the line of control in Kashmir 2. we propose that Pakistan and India reaffirm that they will not resort to the use or the threat of use of force under any circumstances this is a central element of the UN Charter 3. steps must be taken to demilitarize Kashmir 4. agree to an unconditional mutual withdrawal from Siachin Glacier the world's highest battleground اب جہاں وزیر آزم نواز شریف کے گزشتہ برس بہت ہی نپے طولے یہ چار پوائنٹ تھے اس کے جواب میں ہندوستان کی سٹریٹیجی تھی کہ تمام چیزوں کو رد کر دیا جائے جہاں نواز شریف کا ایک سٹیٹسمنٹ لائک پوزیشن تھی وہاں ہندوستان کا محض ایک ریجیکشنسٹ قسم کا سٹرینڈ تھا وہ بھی سن لے تھے کل اسی منچ سے پاکستان کے پدھان منتری جی نے پاکستان اور بھارت کے بیچ شانتی پہل کا ایک چار سٹری پستاؤ رکھا تھا میں اس کا اُتر دیتے ہوئے کہنا چاہوں گی چار سٹروں کی ضرورت نہیں ہے ایک ہی سٹر کافی ہے آتنکواد چھوڑیے اور بیٹھ کر بات کریں یہی ایک سٹر ساری سمسچیاں کا سمادھان کر دے گا ناظرین جیسا کہ آپ نے ان دو ٹکڑوں میں دیکھا یہی حکمت اعملی یہی سٹرائٹیجی اس طفعہ بھی بھارت کی ہوگی نرندر موڈی وہاں نہیں بول رہے ہیں اور ہندوستان کی وزیر خارجہ سشٹما سوارت صاحبہ وزیعظم پاکستان نواز شریف کے کم از کم تین یا چار دن کے بعد بولیں گی اور حکمت اعملی یہی ہوگی کہ وزیعظم نے جو کچھ بھی کہا ہے اس کا پوائنٹ بائی پوائنٹ یا تو جواب دیا جائے ریپلائے کیا جائے یا اس کو آوٹ رائٹ ریجیکٹ کر دیا جائے اور یہ خدشہ جس کا ہندوستانی اخبارات پہلے ہی اس کا اندیا دے رہے ہیں کہ چونکہ پاکستان کے وزیر آزم نواز شریف جو ہیں وہ کشمیر کا ایشو وہاں پر اٹھائیں گے اس کے بغیر تو ظاہر ہے بات ہو بھی نہیں سکتی اس لیے ہندوستان وہاں پر بلوچستان کے ایشو کو اٹھانے کی کوشش کرے گا وزیر آزم نواز شریف کے لیے یہ بڑا ضروری ہوگا کہ وہ پہلے ہی اپنی تقریر میں اس کی پیش بندی کریں اور دنیا کے سامنے اس حقیقت کو واضح کریں کہ مقبوضہ کشمیر ایک تاریخی ایک تاریخی ہسٹوریکل ایسا ایشو ہے ایسا ڈسپیوٹڈ ٹیلیٹری ہے جسے اقوام متحدہ کی ریزولیشنز میں مانا گیا جبکہ بلوچستان پاکستان پروپر کا حصہ ہے اس لیے ہندوستان کی طرف سے اٹھنے والی سٹیٹمنٹس جو اگریسیف سٹیٹمنٹس ہیں اور کیسے ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا ایک عالی اہل کار کلباشنگیہ دف جو ہے وہ پاکستان میں پکڑا گیا اس نے کس قسم کے انکشافات کیے ہیں اس پہ پاکستان کو کس قسم کے کنسرنز ہیں اور جب ہم اس کو ہندوستان سے اٹھنے والی ان کے وزیر آزم کی اور ان کے ریاستی اداروں کی اور ان کے سیاستانوں کی جو سٹیٹمنٹس ہیں اس کے ساتھ ملا کے دیکھتے ہیں جیسے حال ہی میں جو ہے برحمدہ بکتی کو پولٹیکل اسائلم آفر کرنا اور بہت سے اس قسم کے لوگوں کو دلی بلانا اور مسلسل اگریسیف سٹینڈ لینا یہ جو افنسیل ڈیفنسیل سٹریٹیجی ہے عجید دوال کی اس کی طرف اشارہ کیے بغیر وزیر آزم نواز شریف صاحب کی تقریر جو ہے ان کی جو پوزیشننگ ہے دنیا کے سامنے وہ محصر اور افیکٹف نہیں ہو سکے گی نظرین اسی لیے وزیر آزم کو پہلے ہی اپنا یہ موقف جو ہے وہ دنیا کی اس امپورٹن باڈی کے سامنے پوری دنیا کے سامنے رکھنا ہوگا کہ پاکستان اور وہ بھارت سے یہ توقع کرتے ہیں کہ بھارت محض ریجیکشنس پالسی دہشتگردی کے ٹائٹل کے تحت اسے اختیار نہیں کرے گا بلکہ پاکستان کے جو پروپوزلز ہیں یا جو انٹرنیشنل باڈی کے پروپوزلز ہیں ان کا محصر جواب دے گا آگے بھڑے گا پاکستان کو انگیج کرے گا کشمیری لیڈرشپ کو انگیج کرے گا جس طرح سے پاکستان اقوام متحدہ کو اور ہندوستان کو اور خود نواز شریف صاحب کی حکومت کا تو اس کے حال سے بہت ہی بڑی پوزیشن بن جاتی ہے کہ گزشتہ تین برس میں انہوں نے بارہا کوشش کی ہندوستان کو انگیج کرنے کی یہ تمام چیزیں انہیں وہاں پر بتانی پڑیں گی اور انہیں یہ بتانا پڑے گا کہ کیسے باوجود اس کے کہ پاکستان میں آزاد کشمیر میں کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان ویلکم کرتا ہے اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹ ٹیم کو جبکہ ہندوستان اسے مسلسل رد کر رہا ہے پاکستان چاہتا ہے کہ ہندوستان آگے بڑے تاکہ ہندوستان اور پاکستان اور ساری دنیا جو ہے یہ اس چیز کا احساس کر سکیں کہ کشمیری عوام کے انسانی اور سیاسی حقوق سب کے لیے اہم ہیں دنیا کے لیے اہم ہیں پاکستان اور پوری دنیا بھارت سمیت ساری دنیا کے لیے اہم ہیں اور ان کا حل نکالنا اس خطے میں ٹیس کے لیے اور امن کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اپنے دوسرے ایشو کی طرف جلتے ہیں جس میں میں نے ان کو آریسٹ کیا ہے اور بالکل صحیح کیا ہے میں نے کانونی طریقہ اپنایا ہے مجھے آئی جی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے آئی جی کمانڈر ہیں سندھ کے پورے پولیس روزانہ کتنے لوگوں کو گرفتار کرتی ہے تین سو دو میں کیا سب آئی جی سے پوچھتے ہیں ناظرین ویلکم بیک کراچی ملیر کنٹ کے موطل سسپنڈڈ ایس ایس پی راو انوار میرے ساتھ ہیں ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کل راو انوار صاحب نے ایک تحلقہ مچا دیا پورے پاکستان کراچی سے خیبر تک جب انہوں نے خادہ اظہار الحسن صاحب متحدہ قومی مومنٹ کے سینئر رانوما اور لیڈر او دی آپوزیشن سند اسیمبلی انہیں گرفتار کیا جس کے فوراً بعد رد عمل کر کے چیف منسٹر جو ہیں انہوں نے نہ صرف راو انوار صاحب کو سسپنڈ کیا بلکہ کچھ گھنٹوں کے بعد خادہ اظہار الحسن صاحب کو جس کے بارے میں پہلے راو انوار صاحب کا کہنا تھا کہ انہیں صرف عدالت رہا کر سکتی ہے پولیس گرثار کر سکتی ہے انہیں بھی رہا کیا گیا پھر یہ بھی بات سامنے آئی کہ خود بخود پاکستان کے پرائم منسٹر جناب محترم نواز شریف صاحب نے چیف منسٹر کو فون کیا اور انہوں نے کہا کہ ان کو ریلیس کیا جائے اس پہ پھر یہ الزام لگا کہ ایک کے دوسری سائٹ جو ہے اس نے راو انوار صاحب کو استعمال کیا ہے اب جب کہ راو انوار صاحب میرے ساتھ ہے یہ جو ایک عام تاثر ہے کہ آپ نے کسی کے اشارے پہ یہ کیا کوئی مقصد تھا سیاسی یہ تو دیکھیں ہمیشہ جس کو بھی پکڑے ہیں کسی کے اشارے پہ کلبان کو پکڑ لے دیشتگر کو پکڑ لے کوئی پولیٹیشن پکڑ جائے جی اس کے اشارے پہ پکڑ لیا کسی کے اشارے پہ کیوں میں پکڑوں گا ایک ہے آدمی ہے ایف آئی آر کھٹی ہے کراچی میں ان لوگوں نے آپ یہ دیکھیں کہ پولیس آفیسر کا مدر ہوئے اس کے علاوہ بارہ بھائی کا واقعہ ہوا آپ مجھے نا چلے ہم نے ان کو ہم غلط کہہ رہے ہیں آپ مجھے ان کے کمتل پکڑ کے دکھا دے نا کون لوگ ہیں کوئی جنبوت مار گئے ان کو سی لوگ ہیں آپ مجھے اور کوئی پکڑ کے دکھا اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے جس طرح سے مراد علی شاہ نے چیف پینسٹر نے ریاکٹ کیا فوری طور پر آپ کو موطل کر دیا گیا پھر خاندہ اظہار والحسن صاحب کو چند دنٹوں میں چھوڑ دیا اسے پھر کیسے آپ ایکسپلین کریں گے دیکھیں ابھی یہ تو میں کیا کہہ سکتا ہوں اس میں کہ وہ آریسٹ ہوا ہے اور بیس منٹ کے بعد جب میں پولیس سٹیشن میں اپنے آفیس میں پہنچا ہوں تو میں نے ٹی وی آن کیا تو اس میں سلائٹ چل رہی تھی کہ مجھے سسپیکٹ کر دیا گیا یہ ایک منٹ نہیں ہوا اس سے کوئی بات کرنے کا نہ کوئی ایسی انٹروگیشن کرنے کا اور اس کے تقریباً آدھے گھنٹے گھنٹے کے بعد چل رہا ہے کہ جی ان کو رہا کرنے کا حکم نہیں کیا انویسٹیگیشن ہوتی ہے فور نائنٹی سیون میں جو ان کو ریلیز کیا گیا ہے اس کے لیے بھی پہلے اس میں اگر انویسٹیگیشن آفیسر سمجھتا ہے کہ ان کے خلاف ایویڈنس نہیں ہے یا یہ بے گناہ ہے تو پھر ادا وہ پورٹ سے اپروون لیتا ہے سیون ایٹی اے میں پھر ریلیز کیا جاتا ہے یہ کیا ہوا کہ میرے پاس کہ اٹھا کے تین ڈی ای جیز آئے چار ایس پی آئے اور ان کو لے کے ایک اور جگہ چلے گئے اور وہاں جا کے اور تھوڑی دیر بعد یہ تو بڑا واضح ہے راو صاحب یہ تو بڑا واضح ہے کہ جو کچھ بھی ہوا وہ سیاسی بنیادوں پہ ہوا اس کی غالباً اس کی لیگل پوزیشن جو ہے وہ غالباً اتنی کلیر نہیں ہے لیکن اس کی لیگل پوزیشن نہیں ہے بلکل وہ شیکی ہے لیکن اظہار الحسن کا یہ کہنا ہے انہوں نے یہ بیان دیا ہے پریس کانفرنس کی ہے کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھے آپ کے پاس کوئی کلیرٹی نہیں ہے آپ نے ان کو کہا کہ جائداتیں بنائیں ثبوت کو ادکہ تو ثبوت ہی بہت آسان ہے کل ابھی بھی ہر ہونی چاہیے اس چیز کو پورے پاکستان کا یہ مسئلہ ہے میرے اکھیلے کا نہیں یہ ملک آپ کا بھی ہے میرا بھی ہے کس جب میں نے ان کو اریس کیا اس کے بعد حاروق صدام میں پریس کانفرنس کی اور وہاں پھوری طور پر پاکستان مرتا ہاتھ کے نعرے لگے آپ بتائیں اس کی ایف آئی آر کون تٹے گا اور کون غن ایضا بدماشوں کو گرفتار کرے گا جو ہارے ملک کو برا بلد کہہ رہے ہیں ان کو بتائیں نہ ان کو کون گرفتار کرے گا کیوں نہیں کرتے اور کوئی کر لینا ثبوت ہے ویڈیو ہے آپ مجھے اپنا ورڈ پر نفر دیں میں آپ کو وہ ویڈیو بھیج دیتا ہوں آپ چلائیں اپنے دینی سے بنیادی طور پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس قسم کا سیاسی دباؤ ہوگا اور اس طرح سے لوگوں کو سیاسی طور پر ریلیز کیا جائے گا تو انہیں پھر گرفتار نیکس ٹائم کون کر سکتا ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں لیکن راو صاحب ایک ایسا ایک ایسا قانون اگزیس کرتا ہے کہ سپیکر کی اجازت کے بغیر سپیکر کو بتائے بغیر آپ کسی ممبر پروڈنشل کے نیشنل اسمبلی کو گرفتار پولیس نہیں کر سکتی دیکھیں یہ تو سب جھوٹ ہے اور اس سے پہلے میں نے بیس دن پہلے شیراز وعید ایم پی اے کو گرفتار کیا تھا ایک کیس میں اور اس کو گرفتار کرنے کے بعد ہم نے انفارم کیا ہے اور یہ کوئی قانون نہیں ہے یہ ایک پروسیزر ہے اسمبلی کا کہ اگر کوئی ان کا ممبر چاہے وہ ایم پی اے یا ایم اے نے ہے اس کو عرص کیا جائے تو بوری طور پر اسپیکر کو سیکرٹی کو یا اسپیکر کو ایک واپسٹن دیا جاتا ہے ریچن میں کہ یہ ایف آئی آر نمبر ہے یہ سیکشن ہے اور یہ آپ کا ایم پی اے میں نے گرفتار ہو گیا دوسرا اگر ہم دوران سیشن اس کو اسمبلی کے اندر سے پکڑے تو پھر نہ ہمیں اسپیکر کی اجازت سے بھی ہوتی ہے یہ تو آپ ایک مختلف بات کل سے کہہ رہے ہیں نا دوسری طرف سے حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ گرفتار کرنے سے پہلے غلط کہہ رہے ہیں بھائی ایسا رولی نہیں ہے نا ایسا رولی نہیں ہے ایسی کوئی پروسیجر نہیں ہے وہ بھی پروسیجر ہے کانون نہیں ہے کوئی سیکشن بتا دیں کچھ بتا دیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے ایک ریلوے کا جو کانٹے والا ہے جو کانٹا تیج کرتے ہیں اس کے لیے یہ سیکشن ہے کہ پہلے آم پینا اس کی جگہ دوسرا آدمی لگائیں گے پھر اس کو آریسٹ کریں گے تاکہ کوئی بڑا جانی نقصان نہیں ہو جائے ان سے کیا جانی نقصان ہوگا یہ تو لوگوں کا نقصان کر رہے ہیں ان کے لیے کوئی ایسا کانون نہیں ہے اب جبکہ آپ خود سسپینڈ ہو چکے ہیں آپ خود سسپینڈ ہو گئے ہیں تو یہ جو تحقیقات ہے خادہ اظہار الحسن کے بارے میں جو ایف آئی آرز ہیں وہ کون کرے گا لیکن وہ تو آئیوں کو لے گئے پریشن کیا اتنے لوگ دو آئے ہڈٹے میں چھوٹ گیا کہ جی ایفیڈنس نہیں ہے اس کے دو وہ تو کارکس کلینوں کا چیف ہے جو کراچی میں اسے اچھی کلنگ جو ہے لوگوں نے کی ہے ان کو سب کو وہ پناہ دیتا رہا ہے اپنے پانچ رکھتا رہا ہے سارے ہم سر آتا رہا ہے اس کے علاوہ سرجانی پر ایک کراچی میں جگہ آیا ہے آپ جا کے کوئی آزاد جرائے سے معلوم کر لیں یہ وہاں تا سب سے بڑا لینڈ کرے بڑے یہ تو آکے اس میں یہی والا تو کام کرتے ہیں یہ جو سب آپ سوری ہے لوگوں بھی فلا بے اس کے لیے کیا کیے کتنے سکول بنائے کتنے ہسپیٹلز بنائے کتنے پارک بنائے پارکوں کی سبزہ کر کے چینہ کٹنگ کر کے جو ہے بلڈنگیں بنا دی ہیں برراؤ صاحب یہ جو راؤ صاحب یہ خاجہ اظہار الحسن لیڈر آف دی آپوزیشن ہے سندھ کی اسیمبلی میں آپ نے ایک بوچھاڑ کر دی ہے الزامات کی کہ پروپٹی گریبر بھی ہے آپ نے کہا ٹارگٹ کلرز کا وہ ہیڈ ہے یہ سب ایویڈنسز آپ کی فائلز میں کوئی بیارات لوگوں کے میں آپ کو بتاؤں مختلف لوگوں ہیں مختلف تائموں پہ پکڑے جاتے اور پھر وہ وہاں بتاتے ہیں کہ ان کا کس سے کیا کیا تعلق ہے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جو لوگ ان کی انٹرگیشن لوگوں نے بہت لوگوں نے کی ان کو اسی وقت کوئی جو ہے کمپروپائز نہیں کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں کو بورٹ پکڑ کے سلال کرنا چاہیے انٹرگیشن پڑی ہے آپ دیکھ لیں آج سے کتنے اب سے پہلے میں نے تو بعد میں رہا کے ایجنٹ پکڑے ہیں اس سے پہلے ان کا اجمل پہاڑی پکڑا گیا اس نے بتایا تو وہ آدمیوں کا مدر بتایا اور کہا کہ میں انڈیا سے ٹرننگ کر کر آیا ہوں یہ شاید دو ہزار چار یا چھے اس طرح کی کوئی بات ہے پانچ کی وہ انٹرگیشنز ہیں تو اس وقت کسی نے یہ بات نہیں کی کاش کوئی کر دیتا تو آج کچھ چیزیں اور ہوتی ہیں لیکن آپ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ بیانات دیتے رہے ہیں کہ مجھے فلاں نے فلاں کو قتل کرنے کے لیے کہا مار ڈالنے کے لیے کہا ان کے بیانات کیا ریکارڈ پر پولیس کے پاس ہیں کراچی پولیس کے پاس کہ وہ ہے ہی نہیں موجود ہیں موجود ہیں ایسے تو اسی ایک ذمہ دار پولیس افتر ہوں ایسے تو نہیں بات کر انٹرگیشن ہے ادھر تو پولیس والوں کو جو وان سٹی سکس پولیس والے شہید کیے باکیوں کو تکلیف دی گئی بارا گیا انجھے گھر کفا ہوئے اب کوئی پولیس افتر انٹرگیشن کرنے کو تیار نہیں ہے اس کو پتا ہے کہ ہم مار بھی یہ جائیں گے پولیس میں خوف و حراب ہے رو سب یہ مجھے یہ سمجھا دیں یہ سمجھا دیں کہ جو ایک سو چھتیس پولیس افتران کا اور ظاہر ہے ہمارے نالج میں ہے کہ ان کو گنڈاون کیا ایک ایک کر کے چن چن کے مارا گیا کراچی شہر کے اندر وہ جو قاتل ہیں پولیس افتران کے جو قاتل ہیں پولیس کے اولوگوں کے جو قاتل ہیں ان میں سے کتنے گرفتار ہوئے ہیں آج تک کچھ لوگ ہوئے ہیں ان کے کیسے چلے ہیں نہ پولیس ہے نہ ان سے ایٹرمیشن کرتی ہے وہ ان کا جو خون رہگا دیا ہے اس خون میں حساب ہونا چاہیے ان کے قاتل پکڑے جانے چاہیے بارہ مئی میں ایک دن میں پفٹی ڈو آنکی کو مار دیا گیا کس نے مارا اس کا بتاؤنا چاہیے وزیم اختر نے ہر چیز بتا دی اور دوسری ایک چیز ہے میں نے آپ کو کہا ہے نہ کہ آپ وڑ سے سفر دیں اور آپ چلائیں میں آپ کو دو پکچرز پیجتا ہوں وزیم اختر اس وقت ہوم مینسٹر تھے جب انہوں نے حقیقی کے ایم پی اے کو پولیس کے ذریعے اسیمبلی میں بار بھی کھلوائی ہے اور کس طریقے سے پکڑا گئے ہیں وہ دونوں پوٹو گراف صاحب کو بل جائیں گے اس وقت ان کا شور نہیں تھا ابھی کمر نوید ایم اے نے پکڑا گیا ہے اور اس وقت جیل میں یہ باریس اگرس والی تقریر میں جو حقیق حسین نے پاکستان کے خلاف نعرے لگوائے تھے اس تقریر میں وہ گرفتار ہوا ہے تو کیا انہوں نے سپیکر بیشل اسیمبلی حالیان صادق نے کسی نے پرمیشن لی تھی یہ تو ایم پی ہے وہ تو ایم اے نے تھا کسی نے نہیں لی آپ بتا دیں مجھے ساہی چیز میرے اوپر لارہے کہ یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا اس اس پی صاحب راو انوار صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کا جو صورتحال سمجھا رہے تھے ناظرین یہاں پر ایک بڑے اہم سوالات رکھتے ہیں کہ جو کچھ کل ہوا جس طرح سے پہلے گرفتاری ہوئی اور جو اب جو ایکسپینیشن دی گئی تھی پولیٹیکل سائٹ سے کہ آپ گرفتار نہیں کر سکتے اور اب جو اس اسپی ایک رسپونسبل پولیس آفیسر کی حیثیت سے جو انہوں نے حقائق سمجھائے ہیں کم از کم یہاں بہت سے اہم سوالات جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں جس کے جوابات جو ہے سندھ حکومت کو اور وفاقی حکومت کو دینے کی ضرورت ہے ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پاکستان کی پراپٹی مارکٹس کے حوالے سے ایک اہم ڈسکیشن آفٹر تا بریک ناظرین ویلکم بیک پاکستان کی معیشت اور پاکستانی ایکانومی اور پراپٹی مارکٹس پہ ایک نظر ڈالنے کی ضرورت ہے جہاں پہ کاروبار میں بہت ہی شدید بہت ہی تیزی سے کمی آئی ہے ایک روس تا کنٹری کراچی سے خیبر تک اس میں بات کمی آئی ہے اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ حکومت نے بجٹ دوہزار سولہ سترہ میں پراپٹی مارکٹس کے حوالے سے جو نئے میئرز انٹریوز کیے جس میں شرعہ بڑھائی ویڈھولڈنگ ٹیکس کی کیپٹل گینز ٹیکس کی لیکن غالباً جو سب سے اہم حکومت نے اقدام اٹھایا وفاقی حکومت نے وہ یہ کیا کہ جو پراپٹی کی ویلیویشن تھی اسے جو پہلے ڈی سی ریٹ کے تحت ہوتی تھی اسے فیڈرل بورڈ آف ریونیو اور سٹیٹ بینک کی کمیٹی کے تحت اس کا فیصلہ کیا اور جس کا مقصد حکومت کا بڑا واضح تھا کہ پاکستان میں لوگ اگر ایک کنال کا پروٹ جو ہے ریزنینفل پروٹ دو کروڑ کا بیشتے تھے تو اس کی قیمت چالیس سے پچاس لاکھ کاغذات میں لکھی جاتی تھی جس کا مقصد ٹیکس کو بچانا بھی تھا لیکن کالے دھن کو بھی بچانا تھا یعنی جو لوگوں نے ٹیکس ایویشن کیوئی تھی کالا پیسہ ان کے پاس تھا اس کو بچانا تھا منی لانڈرنگ میں بہت تیزی ہوتی تھی اور پھر ظاہر ہے حکومت کو نقصان بھی ہوتا تھا اسے وہ پیسہ نہیں ملتا تھا ٹیکس کی بعد میں جو اسے ملنا چاہیے تھا پہلے سولہ شہروں کی اور غالباً اکیس شہروں کو نوٹیفائی کیا گیا جہاں سیکٹرز کے حساب سے جو ہے وہ پراپٹی کی ویلیوز جو ہیں وہ دی گئی ہے جیسے کہ دیفنس ہاؤسنگ آتھارٹی غالباً جو ہے اس میں ارسٹھ لاکھ یا ستر لاکھ کے قریب جو ہے قیمت رکھی گئی ہے ایک کنال کی لیکن اب اس کا ایفیکٹ یہ ہوا ہے کہ دیفنس ہاؤسنگ آتھارٹی رابل پرنڈی اسلام آباد جس کو بہت ہی ڈیٹیل سے ہم نے جس کی ہم نے فیکٹس لیا ہے وہاں پر اگر دن میں تیس سے چالیس ٹرانزیکشن ہوتی تھی پراپٹی کی اور مہینے میں ہزار سے بارہ سو ہوتی تھی اس ڈپارٹمنٹ کی صورتحال یہ ہے ڈی ایچے پر اولپنڈی اسلام آباد کی کہ وہاں دن میں دو سے پانچ ٹرانزیکشن ہوتی ہیں اور مہینے میں اس وقت ٹرانزیکشن جو ہیں وہ سو سے کم ہو رہی ہیں لیکن بتایا جاتا ہے جو پراپٹی مارکٹس کے لوگوں سے ہم نے بات کی بتایا جاتا ہے کہ ورسٹ ایفیکٹڈ ایریا جو ہے جو ورسٹ ایفیکٹڈ شہر ہے پاکستان میں وہ کراچی ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اس پہ اور پھر اس کا حل کیا ہے یہ مارکٹس ایسی رہیں گی یا ساگڈار صاحب کو فائنانس منسٹر کو اس پہ کوئی انیشیٹیو دینے کے ضرورت ہے ٹرسٹ کو رسٹور کرنے کے لیے اس پہ بات کرنے کے لیے اکیل کریم ڈیڈی صاحب کو میں نے زحمت دی ہے جو بروکریج بزنس کرتے ہیں ایک ایڈی سیکیورٹی کو ہیڈ کرتے ہیں السلام علیکم والیکم سلام دیوی صاحب کراچی مطبق کچھ تو میں نے تمہین دے دی ہے ایمپیکٹ کی کراچی ورسٹ ایفیکٹڈ کیوں ہے دیکھیں کراچی اس وقت جو ہے جو پاپرٹی مارکٹ یا ریل اسٹیٹ یا ہاؤزنگ سیکٹر میں اس وقت سب سے ہائیس کام کراچی میں ہو رہا ہے اور ڈی ایچ اے کا ایک بہت بڑا فیز جو فیز ون ٹو ایٹ تھا نائن جو ہے وہ ون ٹو ایٹ سے بڑا اناؤنس ہوا ہے تو جائری بات ہے کہ اس میں اچھے خاصے والیوم ہو رہے تھے اور یہ گورنمنٹ نے جو ڈیسیسن لیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی انٹینشن یہ تھی کہ یہ بلیک منی جو پروپرٹی میں جاتی ہے اس کو روکیں لیکن انہوں نے وہی اس کا کام کیا ہے کہ جو علاج ہے وہ صحیح نہیں کیا وہ وہی بےوقوف ہو والا کام کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو کچھ کرنا تھا تو آپ صوبے کے تھرو کرواتے کیونکہ یہ سبجیکٹ اول تو ان کا سبجیکٹ ہے ہی نہیں اور اپنے سبجیکٹ نہ ہوتے ہوئے انہوں نے جو ڈیسیسن لیا وہ اتنا سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے نہیں بانی تو یہ پورے پچاس سال سے یہ سسٹم چلا آ رہا ہے تو اس میں آپ کو دو چار دن کی سبر کر لیتے بٹھاتے ان کو آپ ان سے بات کرتے ڈائیلوگ کرتے ڈائیلوگ کرنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی مثال میں دے دوں کہ ریٹس کے حوالے سے یہ پیچیدگیاں موجود تھی اور ہم نے فینانس منسٹر صاحب ہوتے تھے آج کے چیف منسٹر صاحب مراد علی شاہ جب مراد علی شاہ صاحب سے ہم نے کونٹیک کیا تو ان کو ہم نے یہ کنونس کیا کہ بھئی ریل ویلیو بہتی ایکچول ویلیو سے جو کلیکٹر ویلیو ہے بہت کم ہے تو آپ ہمارے جو ٹرانسپر کی فیس کو اگر آپ کم کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم کوسیس کریں گے کہ فیر ویلیو پہ ٹرانسپر کروائیں تو مراد علی شاہ نے بولا آپ ہمیں گائیڈ کریں کہ یہ کس طرح ہوگا ہم نے ان کو بتایا کہ بھئی آپ دو پرسنٹ پہ لے آئیں ایک پرسنٹ پہ لے آئیں اور آپ کے ریوینیو کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اور انہوں نے وہ ریٹس کے لیے چاروں صوبوں میں سے سندھ وائز صوبہ ہے جو ریٹس کے تھوہ اگر ٹرانسپر فیس ہے وہ ون پرسنٹ ہے اگر یہی کام فیڈرل گورنمنٹ کرتی یا صوبوں کے ساتھ مل کے کرتی تو ان کے ریوینیو میں کمی نہیں آتی لیکن آرہ آدمی کہتا بھئی مجھے کوئی فرق نہیں پتا میں اگر یہ پلوٹ میں نے پانچ کروڑ کا خرید آئے تو میں پانچ کروڑ میں ٹرانسپر کرتا ہوں اور اس کے لیے فرس ٹائم کے لیے کوئی ریلیکشن دے دیتے کوئی باتچیت کر لیتے کوئی ڈائلوگ ہو جاتا آج اس وقت انہوں نے جو ڈسیسن لیا ہے وہ بڑا اہمکانہ ڈسیسن لیا ہے آپ کو میں صرف یہ بتاتا ہوں کہ کلیکٹر ویلیو ایک پلوٹ کی بیس لاکھ روپے ہیں اور ایپ بی آر یہ کہتی ہے کہ آپ ریٹن میں یہ شو کریں کہ آپ نے یہ پلوٹ ایک کروڑ بیس لاکھ کا خرید ہے تو مجھے محید صاحب آپ یہ بتا دے کہ کوئی آدمی اپنے خود کہہ گا کہ میں نے چوڑی کی ہے لیکن دیدی صاحب اس کی تھوڑی وضاحت کر دیں بیکن یہ ایک نئی بات آپ کر رہے ہیں جو ہمارے نالج میں ہے وہ تو یہ ہے کہ فیڈل بورڈ آف ریونیو نے سٹیٹ بینک نے کمیٹی بنائی پھر فیڈل بورڈ آف ریونیو نے جیسے کہ ڈی ایچ اے رابل پنڈی اسلامباد میں غالباً سکسٹی ایٹ لاکھ روپیز جو ہے وہ ایک کنال کی قیمت رکھی گئی ہے اور اگر بائی اور سیلر سکسٹی ایٹ لاکھ روپیز پھر اس کو لیتے ہیں تو مزید ان سے فیڈل بورڈ آف ریونیو کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا آپ یہ اندیا دے رہے ہیں آپ یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ اصل قیمت پلوٹ کی ہو گئی ایک کروڑ بیس لاکھ ایک کروڑ تیس لاکھ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیڈل بورڈ آف ریونیو یہ حق رکھتا ہے کہ ان کو کہے گا کہ اس پہ ستر لاکھ اور بھی ہے نہیں میں جو کہہ رہا ہوں آپ سوچھا ہماری کلیکٹر ویلیو اس وقت فیز ایٹ کی ہے بائیس لاکھ روپے پانچ سو گز کے پلوٹ کی جو کہ بہت کم ہے اس کی قیمت جو ہے وہ سو کروڑ سے زیادہ ہے نہیں اس کی قیمت پانچ کروڑ روپے ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ ڈیکلیٹ کرنا ہے ایک سو بیس کروڑ میں ابھی بھی وہ فیر ویلیو پہ تو ہم نہیں جا رہے نا ابھی بھی وہی چیز رہے گی کہ انڈر ویلیو ہے تو جب انڈر ویلیو کی طرف آپ جانا کیوں جاتے ہیں ون فو آل اس کو آپ ٹھیک کریں اور اس کو ٹھیک کرنے کا ایک راستہ ہے کہ چارے صوبوں کو ایک ساتھ بٹھاؤ آپ ان کو یہ کو کہ بھئی یہ جو ٹرانسپر کی جو سیون پرسن فیز ہے اس سیون پرسن کو آپ ٹو پرسن کر دو اور پروجیک جو بھی ہے جو پلوٹ ہے اس کی اصل ویلیو پہ اس کو ٹرانسپر کراؤ اینڈ اپ ڈی دے ہم نے یہی کرنا ہے آج جو ہم نے کیا ہے نا تھونا سا مجھے آگے چلنے دیں یہ جو خوف ہے پروپٹی ڈیلرز میں اور بائر سیلر میں کیونکہ ایف بی آر کی ریپیوٹیشن ٹھیک نہیں ہے بدقسمتی سے لیکن فیڈل بورڈ اپ ریوینجو نے تو محض قیمتوں کو نوٹیفائی کیا ہے تنگ کیسے کرے گا کوئی ایسی سپیس ہے کہ ایف بی آر کے آفز تنگ کریں ایف بی آر تو آپ کچھ نہیں کرتے تو آپ کو نہیں چھولتا تو یہاں تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں نے یہ کیا ہے وہ تو آپ کی ٹنگیں چیل دے گا وہ تو آپ کو پاکستان کے بار سمندر کے اندر پھینک کے آ جائے گا آپ کو ان کیا پتہ ہے کتنے بڑے کرپٹ لوگ ہیں یہ یہ وہ لوگ ہیں جو میں سمجھتا ہوں یہ گوست بیچنے والوں کو بھی نہ چھوڑے تو یہ لوگوں کے ہاتھ میں آپ پاور دے رہے ہو اور آپ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ یہ آپ کو چھوڑ دیں گے ان کی جو منورنگ سپیس ہے اس میں اضافہ ہو گیا لیکن ایک اور جو پہلو پروپٹی ڈیلرز کہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہمارا ملک جو تباہ ہوا ہے برباد ہوا ہے یہ کرپشن کی وجہ سے ہوا ہے اور آپ ان کو اور موقع دے رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ یہ لوگوں کو مار دے سب کو اچھا اس کے اندر ایک پہلو اور جو لوگ کہہ رہے ہیں پروپٹی ڈیلرز کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ان کے جو کلائنٹس ہیں وہ مشہر کے وسطہ میں پاکستانی جو ایکسپیٹس ہیں ایون یورپ میں بھی لیکن خاص کر کے مشہر کے وسطہ میں جو سعودی عرب میں ہے دبائی میں ہے جی سی سی کنٹریز میں ہے وہ زمین خریدتے تھے اپنی سیونگ کے لیے کیونکہ زمین کی قیمت میں اضافہ ہوتا تھا اور ان کے پاس اور بھی آپشنز ہیں جی سی سی کنٹریز دبائی میں اور ایسٹرن یورپ کے اندر جہاں زیادہ سرٹینٹی اور سٹیبلیٹی پائی جاتی ہے مارکٹس میں آپ انٹرنیٹ میں بھی خرید سکتے ہیں ان کا انسینٹیو ریڈیوز ہو گیا ہے بہت زیادہ یہ صحیح ہے ریمیٹرز پچھلے تین مہینے سے گرا ہے جب سے انہوں نے ڈیسیسن لیا آپ دیکھیں آپ کا ریمیٹرز گر گیا ہے کیوں گرا ہے کیا فکر نہیں ہے گورنمنٹ کو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنے گھر والوں کے لیے پروپرٹی میں انویسمنٹ کر رہے تھے اپارٹمنٹ لے رہے تھے وہ اب رک گئے ہیں اب انہوں نے بوکنگ کم کرنی سروع کر دیئے دو دیکھیں آپ عید کے دنوں میں سب سے زیادہ رش ہوتا تھا اخباروں میں سب سے زیادہ پروجیکٹ کی ایڈ آتی تھی آپ دیکھیں اخباروں میں ایڈ آنی بھی کم ہو گئی ہے پروجیکٹ ایناؤس ہونے بند ہو گئے ہیں کیونکہ لوگ بچارے پریشان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں کس مسکل میں ڈال دیا ہے آپ کی لیبر بے روزگار ہو جائے گی آپ کی سمٹ بکنا بند ہو جائے گی آپ کی باقی چیزیں بکنی بند ہو جائے گی تو اس کا ملٹیپل ایمپیک کتنا آئے گا آپ لوگ سوچ سکتے ہو اس کا میرا خیال ہے یہ اگر اساقڑار صاحب کی تنکنگ تو یہ ہوگی کیونکہ ظاہر ہے اساقڑار صاحب کو بجٹ بیلنس کرنے کا پرابلم ہوتا ہے کہ کیسے میں اپنے فگرز اپنے احداف مکمل کروں لیکن اگر یہ صورتحال جاری رہتی ہے اور چند مہینے تک تو پھر تو پھر بجٹ میں حکومت کو نقصان ہوگا فائل کے مطابق میں اس میں شاکڑار کی تھوڑی سی تعریف بھی کروں گا ان سے گلتی ضرور بھی تھی لیکن انہوں نے سٹیک آلڈر کو بلایا لیکن جو سٹیک آلڈر گئے تھے مجھے لگتا ہے ان کو یہ سمجھ میں بات آئی نہیں تھی اور انہوں نے جو ڈیسیسن لیا تھا وہ ڈیسیسن تھا نہیں کیونکہ انہوں نے دو تین بیان دیا اور دونوں تینوں بیان میں اس نے اساقڑار نے سب کو یہی کہا کہ آپ آئیں ہم آپ سے پوچھے بغیر کچھ کوئی نہیں کریں گے آپ ہمیں پرپوزل دیں مجھے لگتا ہے کہ اسٹیک آلڈر صحیح طریقے سے سمجھے نہیں تھے اور جو انہوں نے حل نکالا وہ حل صحیح نہیں ہے اور یہ حل ایک دفعہ پھر ان کو نکالا پڑے گا اگر اساقڑار صاحب کی نیت اچھی تھی وہ اہداف مکمل کرنا چاہتے تھے بلیک منی کو ٹیکس ایویزن کو منی لانڈرنگ کو ریڈیوز کرنا چاہتے تھے لیکن اب جو صورتحال ہے تین ماہ سے مارکٹس بلکل ڈیڈ لوک آ چکا ہے اب کیا کرے حکومت بھات پہ ہاتھ دھر کے اس کو دیکھے کہ یہ خود ریکوبر کریں گی دیکھیں یہ ڈیسیسن نئے سرے سے لینا پڑے گا ان کو چینج کرنا پڑے گا جو اس میں اباہ میں اس کو دور کرنا پڑے گا چارے صوبوں کو بٹھانا پڑے گا اسٹیک آلڈر کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا دو تین سیمینار کرنے پڑیں گے ٹی وی پہ آکے ٹاکسو کرنے پڑیں گے ویسے تو لڑائی کے شو بہت ہو جاتے تو کوئی کاروبار کا بھی شو ہو جائے تو میرا اپنا خیال ہے کہ اس کا حل ہے یہ نہیں کہ نہیں ہے اور یہ مراد علی شاہ صاحب سندھ کے جو وزیر علی صاحب ہے جب فائنانس سیکٹ منسٹر تھے تو انہوں نے یہ حل نکالا تھا تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ایکسپیرینس ہے تو ان کو بلا کے ان سے اس کا حل مانگا جائے اس کا حل مانگا جائے یہ خاصی تشویشناک ہے اور حکومت کو کوئی نہ کوئی انیشیٹیو لینا پڑے گا لوگوں کے ذہنوں میں ترہ ترہ کے شکوک ہیں جو تین سال کی اگزمشن دی گئی ہے کیپٹل گینس ٹیکس سے کہ تین سال کے بعد بیچیں گے تو نہیں ہوگا اس پہ بھی لوگوں کو ہے کہ اگلے سال اگر دار صاحب نے فائنانس بل میں اس کو بڑھا دیا تو کیا گیرنٹی ہے یا کیا سٹیبلٹی ہے یہ وہ تمام ایشیوز ہیں جنہیں اسحاق دار صاحب کو حکومت کو پروینشل اور فیڈل گارمنٹس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے آج اتنا ہی کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے